کیا آدھگار میں یہ مندر بنایا جائے ہیں پیتا جی کا یہ مند کے بھاو تھے پیتا جی چاہتے تھے اس بستی میں کوئی اچھا کام ہو باہر کوئی دو مور جنگل میں ناچا تو کس نے دیکھا کس نے پریشان تھی اور سارے میں چار میں نے بہت زیادہ پریشان رکھتی ہیں تو اس میں کوئی اچھا مندر رادہ کو مندر ہے ہی نہیں اچھا کہا ہے ہی نہیں دھانت ہو گیا اور وہ بیچے نینے لگ گیا ماں باپ کا سایہ سب سے بڑا ہوتا ہے باقی تو سب سوارت کے رشتے ہیں نمشکار دوستو میں رمیس کمار سن دوستو آپ دیکھ رہے ہیں راج نیوچ کے ڈیل دوستو ابھی میں پہنچا ہوں دیپوراڈی ویدان سبح چہتے کے گڑا ہے ڈہر گاؤں میں اور آپ دیکھیں گے میرے پیچھے جو مندر بنائے گا ہے ابھی کچھ دن پہلے اس مندر کا پران پرتشتہ ہوا تھا اور بات کریں گے یہیں کے نیواز یہ ہیں انہوں نے اپنے پیتا جی کی یاد میں یہ مندر ہے جو بنا کے گاؤں والوں کو سمرپت کیا ہے اور ان کے پیتا جی کی یاد میں ہی ایک گاؤں سالہ جو گاؤں کی پاس میں ایک بھومی لے کے گاؤں سالہ کا نیرمان کروایا ہے جاننے کی کوشش کریں گے اور ویڈیو میں لاش تک آپ بنے رہے ہیں یہ جو بھویے مندر ہے اس کا نیرمان کس نے کروایا اور کب کروایا یہ ان کے ناتو رام جی کی جو پتر ہیں پیتا کی یادگار میں یہ مندر بنایا گیا ہے رادہ کرشن کو بھی مندر ہے گوڑا ڈیر میں اور جیسے بات کریں گے ان کی پتا جی کی اچھا تھی کب ان کا سورگواس ہوا اس کے بارے میں جیسے بات کرے ان کا پتا جی کا سورگواس ان کی اچھا تھی کہ میں ایک مندر بنانا چاہتا ہوں لیکن وہ بھگوان نے ان کو ایسا سمیں نہیں دیا لیکن ان کے پتر نے ان کی یاد میں یہ مندر سزا کے لیے یہ ان کے لیے نام سے بنا دیا گیا کب تک اس مندر کا نیرمان ہوا اور یہ کون چی سہلی سے بنایا گیا ہے ایک سال ہو گئی اس مندر کا نیرمان چلتے اور چلتے ہیں ابھی تک پورا کاریاں بھی نہیں ہوا ہے اپنے مکرانہ پتھر ہیں بار کے پتھر بھی ہیں اس میں لیکن یہ مندر کے آلی شہن صوبہ کے سالی ہے بچے دونوں اپنے پتا کی آدھگار میں اتنے باری پتھر لگا کہ مندر کو تیار کیا گیا تو جیسے بات کریں انہیں کے پتر ہیں جگدین کوشش کریں گے ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اپنے پتا جی کی آخری اچھا تھی کہ میں یہ گاؤں میں مندر بناوں کہیں نہ کہیں وہ بنانے میں سمجھ تھے یا سمجھ نہیں مل پایا سیوگ نہیں بن پایا تو ان سے جاننے کی اپنے ساتھ ہے امیجی سرما انہیں کے پتا جی کی یاد میں یہ جو بھویے مندر ہے وہ آج اس بستی کو بات کریں گے 28 تاریخ کو سمرپت کر دیا گیا تھا ان سے جاننے کی کوشش کریں گے پتا جی کی یاد میں ایک مندر اور ایک گوشلا کا نیرمان کروانے کی انہوں نے سوچی کیسے ان کی اچھا ہوئی اور کیا کیا کٹ نہیں آئی نمسکار جی سر بات کریں گے آپ کی پتا جی کی یاد میں آپ نے جو یہ بھویے مندر بنا کے بستی کو دیا ہے کیسے آپ کی اچھا ہوئی کہ پتا جی کی یاد میں مندر بنایا جائے یہ پتا جی کا یہ من کے بھاو تھے پتا جی چاہتے تھے اس بستی میں کوئی اچھا کام ہو باہر کوئی دو چار میں نے اچھے کام کیے تو ان کو دکھایا تو تو انہوں نے کہا کہ بیٹا مور جنگل میں ناچا تو کس نے دیکھا اپنے دادا جی پرداد جی پتا جی سارے لوگ یہاں ہیں آپ کا جنم یہاں وہاں اپنی بستی میں اچھے اپنے لوگوں میں بیچ میں کوئی کام ہو تو اچھا کام ہو تو یہ گائے ہواں کیا ہے کہ پانی سے بھی پریشان تھی اور سارے میں چار میں نے بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں تو وہ تھے اس کے ساتھ سے وہ کرتے تھے لیکن کوئی بیوستہ بیٹھ جائے تو ان گائیوں کی تو کیا ہے کہ ان کے چار پانچ منہ کا سنکٹ رہتا ہے گنمیوں میں تو پانی کی بیوستہ بھی ہو جائے کوئی چارے کی بیوستہ ہو جائے تو یہ تو یہ ہو جائے ایک کہا کہ اتنے بڑا دہرے اس میں کوئی اچھا مندیر رادہ کون جیو جی کہا مندیر ہے ہی نہیں اچھا کہا کہ ہے ہی نہیں ایک بڑینات کا مندیر ہے چھوٹا سا یہاں تو یہ کہاں کوئی بڑا کھول بنا دے تو یہ اورتے جاتی ہے ساؤن کے مہنے میں یا کوئی گیارہ سپون نیوہ ہوتی ہے تو وہاں تین چار پانچ کلو میٹر گاؤں جانا پڑتا ہے ان کو پھر ماں میں نے کوئی جمین کی وہ جندے تھے تو میں نے کوئی جمین کی تلاس کری پھر وہ کیاڑوسی پڑوسی نے کیسے جمین دینے کو تیار ہی نہیں ہوئی اور اس دوران کیا ان کو ڈیڑھ ایک سال پہلے سوک سال ہو گئی ان کو تو کیا کہا ٹیک سے ان کا دھانت ہو گیا اور وہ ان کی اچھا تھی وہ کہنا کہیں دب گئی تھی دب گئی پھر میرے گروہ جی تھے تو انہوں نے کہا گروہ جی بیچے نینے لگ گیا میں نے کہا ماں باپ کا سایہ سب سے بڑا ہوتا ہے باقی تو سب سوارت کے رشتے ہیں ماں باپ کا سوارت کا نہیں تو آپ کے من میں یہ تکلیف جو ان کی اچھیں ہیں تھی وہ باہو نہیں تھی وہ پوری کرتے تو من سنتسٹ ہو جائے گا تو میری باہیف کے من میں بھی ایسا رہتا بیچے نہیں شرینے لگ گئی تھی پھر ہم نے سوچا یار پتا جی کہ ایک دو اچھیں ہی تھی ایک تو گوہ پریس آنا اور باقی مندر بڑا آنا تو اپن ان کی پریڑنا سے ہم نے یہ شروع کر دیا تو بنانا شروع کیا اس وقت میں نے بھی نہیں سوچا تو اتنا بڑا بڑا ہوں گا پھر کیا ان کی کرپا رہی پتروں جی کرپا رہی پھر میں سوچا مندر بنا دے بستی کے لیے اس باہ سے کام شروع کر دیا اور باقی یہ بارہ میں نے میں بن کے تیار ہو گیا اور بستی ماتا کوئی سمرکت کر دیا بھاو یہی تھے من کے اور کچھ نہیں سر جیسے بات کریں گے کافی بھاویا مندر ہے جگہ جگہ کی پتھر بھی لگائے گئے ہیں کیا آپ نے پہلے پلان کیا تھا کہ ایسا مندر بنائے جائے گا نہیں اتنا کوئی پلان نہیں تھا مندر کا ضرور بھاو تھا پتہ جی نے دو تین چار سال سے تھا پھر وہ کیا زمین نہیں مل پائی تو وہ نہیں بن پایا وہ بھاو تو یہ تھا مندر بنانے کا پھر میں ستھاکرج کی کرپا تھی ان کی کرپا سے ہی سب کچھ ہوا ہے پتہ جی کی کرپا سے پتہ جی کے آشرواز سے ہی سب کچھ ہوا ہے اور میں تو یہ میسیج بھی دینا جاتا ہوں کوئی بھی بستی میں ماں باپ کو پریشان نہیں کرے ان سے بڑا کوئی دیرتا نہیں ہے یہ مورتیاں لگوائی ہے پران پتہ سٹا ڈربائی ہے پر ان سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے جیسے بات کریں گے آپ کی سکشہ دکشہ کہاں ہوئی اور آپ کیا جو کرتے ہیں میری سکشہ دکشہ تو پہلے تو گاہوں میں ہوئی اس کے بعد میں میں بی اے یاد کی راستان یوریسٹی سے کی پھر بھائے میں نے کوئی بیابار دنڈے شروع کر دیا جیسے بات کریں گے آج کے یوگ میں ایسے بیٹے بہت کم ملتے ہیں